کیا بھارت کی تاریف اور نریند رمودی کی نقل کر کے عمران خان واپس پاکستان کی ستہ پر قابض ہو پائیں گے کیا پھر پاکستان کی ستہ پر قابض ہونے کے خواب سج ہو رہے ہیں یہ سوال ان دنوں بڑا ہو رہا کیونکہ پہلے تو عمران خان نے بھارت کی حیثیت اور ودیش ٹیتی کی تاریفوں کے بھل باندھے اور اب عمران خان نے پھر سے نریند رمودی کی نقل شروع کر دی پشتی بار عمران خان نے پاکستانیوں کو تبدیلی کا خواب دکھایا تھا اور اس بار راشتباد کا پٹ پڑا دیا آج کراچی میں عمران کی ریلی اور اس ریلی میں سارے لوگ پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ضرور آئیں یہ کہا گیا جلسہ آج کی رات کو ہے مجمع ایک رات پہلے سے جمع ہے منچ ابھی سجا ہی تھا ساؤن سسٹم لگا ہی تھا کہ آدھا پاکستان اور پورا کراچی باغے جنہ میں جشن عمران نے پہنچ گیا نیتا کا پتہ نہیں لیکن کراچی میں چاند رات پر یہ جشن عوان تھا جس کی سورت عمران کے پشلے جلسوں سے جدہ تھی اور فرق یہ ہے کہ اس پر کراچی کے میدان میں عمران کی پارٹی کے علاوہ پاکستان کا راستری جھنڈا بھی فہراتا دکھنے لگا ہے اور یہ تبدیلی تب آئی ہے جب عمران خان نے اس وقت راسترواد کا پولیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے کراچی کے جلسے سے ٹھیک پہلے عمران خان کی سپیل پر گوھر کیجئے اس میں عمران خان کہتے ہیں جب ان کی پارٹی کے جلسوں میں کارکرتا پاکستان کا جھنڈا لے کر آئے کیونکہ یہ لڑائی پاکستان میں اسٹی لوگتنطر کی لڑائی ہے اس بار پھر عمران خان نے پولیسی شپ کی ہے پسلی بار تبدیلی تبدیلی کے نارے لگائے تھے اس بار خود مقتاری یعنی راسترواد کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں اور نکلچی عمران کی نئی پولیسی کے سنکیت تب ہی ملنے شروع ہو گئے تھے جب پی ایم رہتے ہوئے عمران خان نے بھارت سلکار کی تاریفیں کرنی شروع کر دی تھی اور اب تو عمران نے کھل کر راسترواد کی بھارت سلکار کی نکل کرنی شروع کر دی ہے کیونکہ ان کے نتاؤں کا دعویٰ ہے کہ عمران بھارت کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور عمران کی نتاؤں جب یہ کہتے ہیں تو پاکستانیوں کے بیچ یہ وشواد جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا عمران خان بھی راستروادی ہے اور بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کی طرح پاپولر بھی عمران خان نے اس بار پاکستانیوں کے سامنے خود کو سب سے بڑا راستروادی ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے مسئلہ پاکستان کے اُتری وزیرستان میں جب پاکستانی سینہ کے ساتھ جوان آتکمادی حملے میں شہید ہو گئے تو فوراً عمران خان نے ٹویٹ کر کے نہ صرف انہیں شردھانجلی دی بلکہ خود کو پورے ملک کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات بھی لکھی ان مسئلوں سے پتا چلتا ہے کہ عمران نصبار پی ایم کی کوئسی پانے کے لیے راسترواد کا فورمولہ اپنانا شروع کیا ہے یہ اور بات ہے کہ راسترواد کی کسوٹی پر کھرا اُترنے کے لیے عمران کو اپنی فوج سے ہی کڑی چنوٹی مل رہی ہے خود کو پاکستان کا سب سے بڑا خدمتگار سمجھنے والے عمران خان اب پاکستان کی فوج کو بھی جھوٹا قرار دینے سے باز نہیں آ رہے ایک دن پہلے ہی پاکستان فوج نے سیاسی دخل اندازی کو لے کر ایک بیان دیا سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت سو آمی چیف اور ڈی جی آئی شائی بھی اس میں گئے پی ایم آفیس وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ تین سینریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور ان تین سینریوز میں ایک سینریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز آز ایٹ ایس دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلییں ڈیزولف کر کے فریش ایلیکشنز کی طرف چلے جائے اور اب امران کی پارٹی کی نیتا دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج جھوٹ بول رہی ہے امران نے فوج کو سمپرک نہیں کیا تھا بلکہ تب کے رکشہ منتری پرویز کھٹک کے ذریعے فوج کی اور سے ہی میٹنگ کا پرستاو دیا گیا تھا اور سینہ نے ہی امران خان کے سامنے تین اوپشن بھی رکھے تھے جبکہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف صاف کہا تھا کہ امران کے سامنے تین وکلپ سینہ نے ہی رکھے تھے اعلامی ایک اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر کونسپنیسی کا لفظ ہے میرا نہیں کیا سینہ کے دعوے کے مطابق تینوں وکلپوں پر چرچہ دونوں پکشوں میں سہمتی بنانے کی لئے کی گئی تھی جبکہ امران سرکار میں کانون منتری رہے فواد چودری کہتے ہی کہ دراصل کوئی آپشن ملا ہی نہیں تھا دلچسپ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان خود کو پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں راسترواد کا سوطر پکڑ کر ستہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری اور اپنے ملک کی فوج کو ہی راستر ویروتی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری اور اپنے ملک کی کوشش کر رہے ہیں